بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک واقعہ جو ہر ایک انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو کسی نہ کسی دن ہر انسان کے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہے جو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے دیر بجلد کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ ضرور پیش آنے والا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ واقعہ میرے ساتھ کب پیش آ جائے دیکھیں میں اور آپ بستر میں اگر سوئے ہوں اور بستر کے اندر کوئی چونٹی آ جائے کوئی کاٹنے والی چیز آ جائے یا کوئی چیز کاٹ جائے تو کتنے دن الرجی کی ہم دوائی لیتے رہتے ہیں کتنے دن ہم پریشان رہتے رہے ہیں اگر چونٹی آ جائے تو ہمیں بستر پر نید نہیں آتی لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ بستر میں ایک چونٹی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے آ جائیں گے بلکہ بستر پر اللہ اکبر کبیرہ بستر پر سامپ اور بچھو آ جائیں گے جسم پر کوئی بال باقی نہیں رہے گا جسم پھٹ جائے گا وہ واقعے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہمیں ہمارے اپنے اٹھا کے ہمارے رشتہ دار اٹھا کے ہمارے عزہ اقارب اٹھا کر کے اس کال کوٹھڑی کے اندر ہمیں ڈال کر کے آ جائیں گے یہ واقعہ چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے کوئی بھی ہے وہ اس کے ساتھ پیش ہونے والا ہے اور یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نقیر چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے سب کے پاس ایک ہی شکل میں آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا منکر نقیر جب قبر کے اندر سوال کرنے کے لئے آئیں گے اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی فرمایا ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے دیکچے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور نیلے کلر کی اور ان کے دانت کیسے ہیں کہ دانت ایسے کہ سینگوں کی طرح نکلے ہوئے ہوں گے موں سے اور وہ زمین کے اندر گسیڑ کے زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اور ان کی آواز کیسی ہوگی ان کی آواز ہوگی کہ آپ کو جیسے آپ نے سنا دیکھا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو بجلی کی کڑک پڑتی ہے اس بجلی کی کڑک کتنی تیز ہوتی ہے اس تیزی کی طرح ان کی آواز ہوگی چھوٹے ہوتے تو ہم بجلی کی جب کڑک پڑتی تھی تو والدین کی طرف پیرٹس کی طرف آج بھی چھوٹے بچے دوڑ جاتے ہیں ماں باپ کی طرف وہ ڈر جاتے ہیں لیکن آج اگر ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں کہ جب آتی ہے آواز تو دل بہل جاتا ہے دل لرز جاتا ہے ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں وہ اس آواز کے اندر پوچھیں گے بتاؤ من رب کا من دین کا من نبی کا ماذا تقول حاذ الرجل یہ سوال وہ اس آواز کے اندر پوچھیں گے حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو حضرت عائشہ تو دہل گئی آپ نے حضور سے پوچھا حضور یہ کیا ہے پھر ہم کیسے جواب دیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشاعت فرمایا عائشہ جو نیک لوگ ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لئے کیا ہوگا ان کے لئے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے استقامت دیں گے کہ وہ ان کا جواب دیں گے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو قبر کی ایک رات آنے والی ہے کہ جب اپنے جا کر کے ڈال کر کے آ جائیں گے وہاں اگر کام آئیں گے تو یہ نیکیاں کام آئیں گے وہاں اگر کوئی چیز کام آئیں گی تو اہدے نہیں آئیں گے گاڑیاں نہیں آئیں گے بڑے گھر نہیں آئیں گے کام آئیں گے اگر کوئی چیز تو وہ ہماری نیکیاں آئیں گی کام آئیں گی اگر تو وہ ہماری آج کی نمازیں کام آئیں گی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے مخبت کے لمحات یاد آئیں گے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے ہوئی وہ زندگی کام آئے گی اس قبر کی رات کے اندر کہ جب اندھیری ہوگی اور کوئی بھی نہیں ہوگا اور منکر نقیر ہوں گے سوال کرنے والے خدارہ خدارہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور جب کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جب انسان قبر کے اندر جا رہا ہوگا تو آواز آتی ہے اس کو انسان آج تو سب سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے آج تو وہاں جا رہا ہے ایسے گھر میں کہ جہاں سے تجھے کبھی واپسی نہیں ہوگی جہاں سے تجھے کبھی واپس نہیں آنے والا جہاں سے تیری کبھی واپسی نہیں ہوگی اس گھر کے اندر ہر ایک نے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کب ہم نے جانا ہے اس لیے میں بھی آپ بھی ہم سب لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں اپنی قبر کی تیاری کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہر انسان گناہگار ہے میں بھی گناہگار ہوں آپ بھی گناہگار ہیں لیکن جب تک سانس چل رہی ہے جب تک اللہ رب العزت نے موقع دیا ہوا ہے اس وقت تک ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دیں آمین اور ہماری آخرت کو اچھا بنا ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتم ایمان پر فرما